اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مومنین کرام یہ ایام محرم الحرام ہیں ہم امام حسین کے اجلے ہوئے گھر کا لٹے ہوئے گھر کا پرسہ پیش کرتے ہیں اس پرسہ اعزا کے وارث منتقم خون حسین حجرت امام صاحب الزمان علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں اور ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا اللہ امام حسین کے زخموں کا واسطہ امام حسین کی شہادت عزمہ کا واسطہ منتقم خون حسین امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور امام علیہ السلام کو یہ موقع انعیت فرما کہ وہ کربلا والوں کے خون ناحق کا بدلہ لے سکے امام عالی مقام امام صاحب الزمان علیہ السلام کی حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی کہ فطرتا ہم نے ارز کیا تھا کہ کسی نہ کسی لیڈر کا کسی نہ کسی ایسے ہمارے رہبر اور رہنما کی ضرورت ہے ہمیں کہ جو انسانی معاشرے کی ترقی اور بہبود کے لیے معاشرے کو ساتھ لے کر چل سکے یقیناً خداوند عالم نے قرآن میں اس کا بہترین فلسفہ ارشاد فرما دیا کہ تم جب خدا کی طرف سے آئے ہو اے انسان اب ظاہر ہے توجہ کرنے کی بات ہے انسان عام حیوانات کی طرح یا عام مخلوقات کی طرح نہیں ہے یہ اشرف المخلوقات ہے تو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے مولا متقیان نے فرمایا جس نے اپنی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے پروردگار کی معرفت کو حاصل کر لیا تو انسان سمجھیں کہ ہم کیا ہیں ہم ایک یہ مٹی کا بوت نہیں ہیں ہم ایک ہیوان کی طرح کھانے پینے چرنے والا ایک جانور نہیں ہیں بلکہ انسان دو چیزوں سے مرقب ہے ایک ہے انسان کا جسم ایک ہے انسان کی روح بلکہ روح اصل انسان ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سر میرا ہے یہ چہرہ میرا ہے یہ ہاتھ میرے ہیں یہ بدن میرا ہے تو یہ سب کچھ تو ملکیت ہے اس کا مالک کون ہے یہ سب کچھ میرا ہے تو وہ جو میں ہوں وہ اصل انسان ہے اور وہ روح ہے تو انسان دو جمبے رکھتا ہے ایک ہے روح اور ایک ہے جسم جسم تو قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق جسم تو مٹی سے بنتا ہے بشر جسم یہ مٹی سے اللہ اس کو خلق کرتا ہے لیکن جو روح ہے وہ مٹی سے نہیں بنتی بلکہ قرآن میں آیا کہ اے حبیب آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں قُلِ رُوح مِنْ عَمْرِ رَبِّ کہ روح اللہ کا عمر ہے تو یہ بدن مٹی سے نموف آتا ہے اور روح اللہ کے یہاں سے آتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو بدن کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے اور روح کے لیے جملہ بولا جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے ہم اللہ کی طرف سے اگر آئے تھے تو یہ بدن مٹی میں کیوں دبایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدن اصل انسان نہیں روح ہے جو حاکم ہے اس بدن پر یہ بدن اس روح کی سواری ہے جو ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے عطا کی گئی ہے تو اب جب انسان اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اسے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو لیڈر وہ نہیں چاہیے جو اس کے بدن کی نشو نمہ اور دنیاوی ترقی کے لیے کافی ہو لیڈر وہ چاہیے جو انسان کو خدا تک پہنچا سکتا ہو تو ہمارے ووٹوں سے بنا ہوا رہبر ہمارے ووٹوں سے بنا ہوا نمائندہ یا لیڈر ہمیں اللہ تک جو خود اللہ تک نہیں پہنچا ہوا وہ ہمیں اللہ تک کیسے پہنچا سکتا ہے تو یقیناً جو اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہو سکتا ہے اسے اللہ ہی بنائے گا اسے انسان نہیں بنا سکتے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وسیلہ بناو نہیں بلکہ وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اللہ نے بنا رکھا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اللہ نے دے رکھا ہے بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کو تلاش کرو اور اس کے دامن مقدس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم وسیلہ بنائے نہیں بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کو تلاش کریں وہ کون ہے تو آج کے دور میں میں نے کل بھی شاید ارس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حادی اور رحلما تھے اگر انہوں نے چونکہ وہ خاتم الانبیاء ہیں اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے یقیناً وہ مسلمان نہیں ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ملت تشیعہ کا بھی کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سید و سردار ہیں تمام مرسلین کے آقا ہیں اور سب سے آخر میں آئے ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ اگر حضور دنیا سے چلے گئے تو پھر حادی جب نہیں رہا تو دنیا میں کوئی ہدایت لینے والا بھی نہیں رہنا چاہئے درحالانکہ ہدایت لینے والے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم خود ہیں ہمیں ہدایت چاہیے تو ہم ہدایت لینے والے تو موجود اگر حادی کہاں ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا اس جملے کو بھی اور اس اسلام کی سٹیٹمنٹ کو بھی کہ نبوت تو ختم ہو گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ امامت جاری ہوا جو قیامت تک حادیانے برحق رہیں گے اور انسان کی جو ہدایت کا سبب بنتے رہیں گے اور خدا تک پہنچنے کا وسیلہ رہیں گے اور یہ کسی عقلی مفروضہ نہیں ہے کسی سائنسدان کا نظریہ نہیں ہے بلکہ شیعہ سنی تمام مقاتب فکر کی کتابیں اس بات کے لیے بھری پڑی ہیں اب کوئی نہ پڑے تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے یا علماء نہ بتائیں تو اس میں ان کتابوں کا کیا قصور ہے اکابر علماء شیعہ سنی کتابوں میں لکھ گئے اور ایک دو کتابوں میں نہیں بلکہ سینکڑوں کتابوں میں بارہا یہ آ چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے ہیں کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے جب رسول اللہ کے بعد حضور کے بارہ سہائے ستہ کی کتابوں میں یہ روایت موجود صحیح ترمزی میں یہ روایت موجود ہے سنن ابن دعود میں یہ روایت موجود ہے سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے مستدرک الحاکم میں یہ روایت موجود ہے الاستعاب اور نہ جانے مطالب سؤول فصول المہمہ سوائق المہرکہ اور کتنی ہی بی سیوں کتابیں ہیں جن میں یہ باتیں موجود ہیں اور تواتر سے آئی ہیں تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ نکل کریں اتنے لوگ نکل کریں کہ بالغلطی اور جھوٹ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے شیعہ سنی بلکہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں یہ تواتر سے نکل ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے وہ سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے اور ان میں سے جو مولا متقیان علیہ السلام کا نام بتایا ان کے بعد جو باقی ہیں وہ سارے نسل فاطمہ میں سے ہوں گے اور اس کے بعد وہ نسل امام حسین میں سے ہوں گے اور اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ آخری زمانے میں میرا آخری جانشین آئے گا وہ اس دنیا میں ظہور فرمائے گا اور اس دنیا کو ظلم و جور کا خاتمہ کر کے اللہ کے عدل کی حکومت کو قائم کرے گا اگر قیامت کے آنے میں ایک بھی دن باقی رہا تو وہ اللہ رب العزت اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ قائم اس دن میں ظہور فرمائیں گے اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر کے اللہ کے عدل کی حکومت کو قائم کریں گے پھر قیامت آئے گی تو یہ باتیں وہ ہیں کہ جو بالکل کتابوں میں واضح ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ان کو بیان کیا ہے کہ میرے بارہ جانشین ہوں گے وہ قریش سے ہوں گے وہ اللہ کی طرف سے نمائندے ہوگے وہ وہ ہیں جن کے ساتھ ہمیں متمسک ہونے کی ضرورت ہے اب تاریخ میں باقی آئمہ کا سلسلہ بھی موجود ہے لیکن اس زمانے میں اللہ کی حجت ہونے کی حیثیت سے امام زمان صاحب العصر علیہ السلام موجود ہیں اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوں لیکن جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس زمانے میں غائب ہیں بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے اور رسول اللہ نے جو حدیث فرمائی وہ اسی طرح ہے لیکن اکثر علماء کا عقیدہ اور علماء تشیو اور علماء تسنن کا یہی عقیدہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام امام حسن اسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ پندرہ شعبان دو سو پچپن ہجری میں سامر رامے پیدا ہوئے آج وہ پردہ غیبت میں ہیں اور قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے وہ ظہور فرمائیں گے غیبت میں رکھنا یہ بھی اللہ کی مسلحت ہے اور ایک وقت میں ان کا ظہور ہونا یہ بھی اللہ کی مسلحت ہے لہذا اللہ کی مسلحت کے سامنے سرِ تسلیم کو خم کرنا چاہئے ہاں ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا بھی ہے اہلِ تسنن میں جو یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ پیدا ہوں گے تو بہرحال امام صاحب الزمان علیہ السلام موجود ہیں اکثر کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ موجود ہیں زیادہ غالب اکثریت مسلمانوں کی یہ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام اور وہ ایک وقت میں ظہور فرمائیں گے اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس زمانے میں امام کے ظہور کا انتظار کریں امام کی استقبال کی تیاری کریں اور امام علیہ السلام کے دامن کریم کے ساتھ وابستہ ہوں اور دعا کریں تاکہ امام علیہ السلام کا ظہور ہو امام کے سلامتی کے لیے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے ہم دعا کریں اور امام کے استقبال کی تیاریاں کریں اپنے آپ کو بہتر بنائیں تاکہ جب امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام ظہور فرمائے تو ہم امام کی زیارت کے قابل ہوں امام کے سامنے حاضری کے قابل ہوں میری دعا ہے اللہ رب العزت امام صاحب الزمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے اور ہمیں امام کے خادموں میں شامل ہونے کی تفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین موسیقی